السلام علیکم اچھا پر ٹوپک نام پچوٹری گلینڈ ہے جو کہ بہت آسان اور سیمپل سا ٹوپک ہے پچوٹری گلینڈ بیسکلی لکیٹیڈ ہے جہاں موجود ہے بلو دا ہائپو تھلمس ہائپو تھلمس کے بلو موجود ہوتا ہے یہ بیسکلی اٹیچ ہوتا ہے ہائپو تھلمس کے ساتھ اب جس کے ذریعہ ہائپو تھلمس کے ساتھ اٹیچ ہے اس ڈنڈی کو نام دیا جاتا ہے انفنڈی بیولم یہ آپ دیکھ ساتھ ہے یہ انفنڈی بیولم ہے جس کے اندر بلڈ ویسلز بھی موجود ہیں اس کنیکشن کے اندر اور یہاں پہ فائبرز آف نیورو سیکریٹی سیلز بھی ہیں یہ پوری جو ایک سٹوک ہے جو آپ کے سامنے پچوٹری اور ہائپو تھلمس کا کنیکشن بنا رہی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے انفنڈی بیولم ہے پچوٹری گلینڈ کے تین پارٹس ہیں ایک انٹیریل لوب ہے ایک میڈین لوب ہے اور ایک پسٹیریل لوب ہے جو انٹیریل لوب ہے اس کو ماسٹر گلینڈ کا نام دیا جاتا ہے انڈوکرائن سسٹم کے لحاظ سے کیونکہ اس کے اندر کچھ ٹروپک ہارمون ریلیز ہوتے ہیں ٹروپک ہارمون ان کو کہا جاتا ہے جو ریگولیٹ کرتے ہیں ایکٹیوٹی آف ازر انڈوکرائن گلینڈ جو دوسرے گلینڈز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے والے جو ہارمون ہیں وہ اٹراؤپک ہارمون ہیں اور یہ جہاں سے ریلیز ہوتے ہیں وہ ماسٹر گلینڈ آف انڈوکرن سسٹرم ہے اور اس کا نام کیا انٹیریل لوب آپ اچوٹری گلینڈ ہے اس کی اندر سے ٹوٹل سکس ہارمون ریلیز ہوتے ہیں انٹیریل لوب سے پہلے کا نام ہے گروتھ ہارمون گروتھ ہارمون کو سمیٹرو ٹروفک ہارمون کا بھی نام دیا جاتا ہے اور اس کو ریلیز کرنے کے لیے جہاں سے انفلوینس آتا ہے جو کہتا ہے کہ نکلنا سٹارٹ ہو جاؤ گروتھ کروانی ہے اس ہارمون کو نکالنے والا کون ہے ہائپو تھلمک ہے اور اس کا نام ہے جی ایچ آر ایف جب یہ آتا ہے پھر یہ نکلتا ہے اور یہ کہاں سے آتا ہے ہائپو تھلمس سے آتا ہے اور اس کا نام ہے گروتھ ہارمون ریلیزن فیکٹر ہے اس کو نکلنے سے روکنے کے لیے جو ہارمون ہے وہ بھی ہائپو تھلمک ہے اور وہ کون ہے سمیٹو سٹیٹن یہ روکتا ہے اور یہ ریلیز کرواتا ہے اگر گروتھ ہارمون کا رول دیکھا جائے اس کا کام ہے ایفیکٹ کرنا گروتھ کروانا اور ڈیویلمنٹ کروانا ایون یہ سیل گروتھ اور سیل ڈیویین میں بھی سٹریمولیٹ کرتا ہے پروٹین کی سینٹسز کو انکریز کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جب یہ گروتھ ہارمون آتا ہے اس وقت زیادہ سے زیادہ امائنو ایسی اپٹیک ہوتی ہے ہمارے سیلز کے اندر اور پروٹین کی سینٹسز سٹارٹ ہو جاتی ہے گروتھ ہارمون جب نہیں نکلتا تو انسان کا قدھ چھوٹا رہ جاتا ہے اس کو ڈوارفیزم کہتے ہیں اگر گروتھ ہارمون بہت زیادہ جلدی نکل آئے تو قدھ بہت لمبا ہو جاتا ہے اس کو اب جائگنٹیزم کہہ دیتے ہیں اور اکثر اوقات جب انسان کی عمر گزر جاتی ہے پھر یہ نکل آئے تو اس کو ایکرومیگلی کا نام دیا جاتا ہے ڈوارفیزم میں قدھ چھوٹا ہے ڈویلمنٹ بہت سلو ہو جاتی ہے بولٹ شورٹ سٹیچر ہو جاتی ہے برین کی ڈویلمنٹ آئیکیو لیول انافیکٹیڈ رہتا ہے اس میں کوئی چینج نہیں آتا قدھ چھوٹا رہ گیا جائگنٹیزم کے اندر بانڈز جو کہ بہت کیاپ ایبل ہو چکی ہیں بہت زیادہ گروتھ کر رہی ہیں اس پرسن کے اندر انکریز ہو چکا ہائے ابنورمیلٹی ابنورمیلٹی مطلب کہ کافی لمبا ہو چکا ہے اور یہ کافی سیکریشن ہوئی ہے دورنگ چائلڈ آور سیکریشن ہو چکی ہے اگر گروتھ ہارمون اڈلٹ میں مطلب انسان اٹھارہ سال سے بڑا ہو چکا ہے اب یہ نکل رہا ہے تو اس کی ہاتھ پاؤں سکل نوز جو بان کافی الارج ہو جائے گی یہ آور سیکریشن اس کو ایکرومیگلی کا نام دیا جاتا ہے ایک ہارمونہ تھائیرائیڈ سٹریمولیٹنگ ہارمون جس کو ٹی ایس ایچ کا نام دیا جاتا ہے یہ بھی انٹیریر لوب سے نکلتا ہے پر اس کو نکلوانے کے لیے ہائیپو تھلما سے پہلے میسیج آتا ہے اس کا نام ٹی آر ایف ہے تھائیرائیڈ ریلیزنگ فیکٹر ہے یہ ٹی ایس ایچ جب نکلے گا تو کیا کرے گا یہ ہماری بوڈی کے اندر تھائیرائیڈ گلینڈ کو جا کے کہتا ہے ریگولیٹ کرتا ہے اور انکریز کرتا ہے نمبر آف سیلز کو اور سیکریٹری ایکٹیویٹی آف تھائیرائیڈ گلینڈ تو جو تھائیرائیڈ گلینڈ سے چیزوں کو نکلوانا اس کو ریگولیٹ کرنا جس کی ذمہ داری ہے اس کا نام کیا ٹی ایس ایچ تھائیرائیڈ سٹریمولیٹنگ ہارمون ہے اسی طرح آگے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اگر ٹی ایس ایچ اوبر سیکریشن ہو جائے پھر انسان کو ایک پرابلم ہے ہائپر تھائیرائیڈیزم اور اگر اس کی انڈر سیکریشن زیادہ خارج نہ ہو تو پھر جو پریشانی ہے جو آپ پرابلم فیز کرتے ہیں اس کا نام ہائپو تھائیرائیڈیزم ہے اڈرینو کوٹیکو ٹروفک ہارمون یہ ایک تیسرا ہارمون جس کو اے سی ٹی ایچ کہتے ہیں اس کو بھی ریلیز کروانے کے لیے ہائپو تھلما سے میسیج آتا ہے جس کا نام سی آر ایف ہے کوٹیکو ٹروفن ریلیزن فیکٹر ہے اے سی ٹی ایچ کرتا کے اگر نکل آئے تو اس کا کام ہے ہماری بوڈی کے اندر سٹی روائٹ لیول کو منٹین کرنا بلڈ کے اندر ہمیں سٹریس سے بچانا جیسے تھنڈ ہوگی گرمی ہوگی تکلیف ہو رہی ہے لڑائی لڑنی ہے انفیکشنز ہے کسی بھی چیز کے سٹریس سیچویشن کے اندر اڈرینو کوٹیکو ٹروفن ہارمون ریلیز ہوتے ہیں ایون اے سی ٹی ایچ ایفٹ کرتا ہے اڈرینو کوٹس کے اوپر اور سکریٹ کرواتا ہے کوٹیکو سٹی روائٹ جس کو کوٹی سون اور ایلڈو سٹی رون کا نام بھی دیا جاتا ہے انٹیریل لپ سے نکلنے والا فولیکل سٹریمولیٹنگ ہارمون ہے اس کو ایف ایس ایچ کہا جاتا ہے لیوٹین آئیزنگ ہارمون ہے جس کو ایل ایچ کہا جاتا ہے فیمیل کے اندر اور اسی ایل ایچ کو میل کے اندر آئی سی ایس ایچ کہا جاتا ہے انٹرسٹیشل سیل سٹریمولیٹنگ ہارمون کا نام دیا جاتا ہے اور ایک اور ہارمون جو نکلتا ہے انٹیریل لپ سے اس کو پرو لیکٹین یا لیوٹروف لیوٹو لیوٹیوٹروفک ہارمون جس کو ایل ٹی ایچ کا نام دیا جاتا ہے یہ سارے جو تین میں نے نام بتائیں ہیں یہ گنیڈوٹروفک ہارمون ہے اور ان کا کام ہے ان کے فنکشن کو ریگولیٹ کرنا یہ گنیڈوٹروفک ہارمون کی فنکشنز ہوتے ہیں انٹیریل لپ کے پاس ہمارے پاس اگلا آ جاتا ہے میڈین لپ اب جو میڈین لپ ہے بیسی کے لیے یہ پچوٹی گلینڈ کا زیادہ پرومیننٹ نہیں ہے پچوٹی گلینڈ کے اندر یہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے thin layer of cells کو رکھتا ہے میڈین لپ سے ایک ہارمون نکلتا ہے MSH ملینوسائٹ سٹریمولیٹنگ ہارمون ہے اس کو ریگولیٹ کرنے والا بھی ہائپو تھلمس ہے اگر اس کو نہیں نکالنا تو وہ MIH نکالے گا اگر آپ نے اس کو نکالنا ہے تو آپ کا پتہ ہے کہ اس کا نام ہوگا releasing factor تو یہ inhibiting کے لیے ہم I use کرتے ہیں اور releasing کے لیے بیٹم R use کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہائپو تھلمس اس کو نکلنے سے روک بھی سکتا ہے اس کو نکلوا بھی سکتا ہے چلے یہ آ بھی گیا تو اس کا کیا فنکشن ہے یہ بہت زیادہ produce ہوتا ہے MSH جب female pregnant ہوتی ہے pregnancy کی حالت میں ہوتی ہے ان کا ایک ہی کام ہے یہ production کرتا ہے اور release کرواتا ہے melanin آپ کے سکن کا جو کلر براؤن ہے یا کافی dark black ہے یہ melanin کرتا ہے اور melanin کو نکالنا اس کی production کروانا جس کے under control ہے وہ ہے MSH melanocide stimulating hormone ہے تو یہ melanin کہاں سے نکلتا ہے کہاں سے آتا ہے melanocides ہیں جو کہ سکن کے اندر اور آپ کے ہیرز کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کا مطلب جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں اس میں melanin کی کمی آ جاتی ہے اور اگر جو بہت سفید ہوتے ہیں اس کے اندر melanin کے production نہیں ہوتی اور اگر کوئی دھوپ میں بیٹھتا ہے اس کا سکن بلیک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ melanin کے production زیادہ ہو رہی ہے اسی طرح پچوٹی گلینٹ کا last loop رہا گیا posterior loop یہ glandular نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اس اینی ہارمون پیچھے میں نے ایک ٹاپک ڈیٹیل میں پڑھایا اس کو جا کے لازمی سنیے گا hypothalmas والا یہ glandular نہیں ہے پچوٹی گلینٹ کا یہ والا پارٹ یہ بیسیکلی کچھ بناتا بھی نہیں ہے یہ صرف اور صرف store کرتا ہے چیزوں کو جمع کرتا ہے تو یہ بیسیکلی آپ کے سامنے جو نیورو سیکریٹی سیلز ہیں جو made up of exon of نیورو سیکریٹی سیلز ہیں یہ بیسیکلی کچھ چیزوں کو بناتا ہے hypothalmas اور posterior loo میں جمع کر دیتا ہے وہ کون سے نیورو سیکریٹی سیلز hypothalmas کے جو بناتے ہیں ہارمون اس کا نام oxytocin ہے اور ایک نام ADH ہے اچھا ADH میں آپ کو یہ لفظ دیکھوں اڈینو اڈینو انٹی ڈیوروٹکس ہارمون یہ بیسیکلی آپ کی بوڈی کے اندر ڈی ہائیڈریشن آپ کے بلڈ کا وولیم کو ڈیگریز کرنا یا زیادہ کرنا یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ADH اگر یہ زیادہ نکل آیا تو آپ کی کڈنی کے پروبلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں اگر یہ کم نکلے تو آپ کا یورن نہیں رکھتا یہ اتنا یورن بنتا ہے کہ آپ کو پانچ پانچ دس منٹ آدھے گھنڈے کے بعد یورن آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آپ اس پروبلم کو کہتے ہیں ڈائیبیڈیس انسی پائیڈس ہے جس میں آپ کا ایکسیسیو ڈیلیوڈ یورن آتا ہے اور آپ کو پیاس بھی کافی زیادہ لگتی ہے تو یہ ADH جب نہیں نکلتا تو ڈائیبیڈیس انسی پائیڈس ہے جب زیادہ نکلے گا تو آپ کو کیڈنی کے پروبلم سٹارٹ ہو جائیں گی یہ ADH پچوٹری گلینٹ سے نکلتا ہے پر اس کو بنانے والے نیورو سیکریٹی سیلز ہے ہائپو تھلمس کی اکسیٹو سین یہ بیبی جب ریڈیوس ہوتا ہے بیبی جب پیدا ہوتا ہے تو ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے اس وقت جو خارج ہونے والا ہارمون ہے وہ اکسیٹو سین ہے یہ اس وقت بھی ریلیز ہوتا ہے جب لیبر کنٹریکشن پرگننسی کا ٹائم قریب آتا ہے اور فیمیل کو جب پین لگتی ہے تو وہ پین جو لگانا لیبر کنٹریکشن کروانا یہ بھی کون کرواتا اکسیٹو سین ہے جب مکمل نائن منت کے بعد لیبر پین کی کنٹریکشن وہ بھی کون کرواتا اکسیٹو سین کرواتا ہے اب میں آپ کو یہ بڑا مین پوئنٹ بتا دیتا ہوں یہ اس وقت آور سیکریشن جب بھی ہو جائے جب یہ زیادہ نکلے تو یوٹرائن وہ ریکچر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جو یوٹرس کی دواریں وہ ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اگر اس کی سیکریشن کم ہو تو نارمل لیبر پین جو انسیا یا پروسیز وہ انہیبٹ ہو جاتا ہے وہ رک جاتا ہے بچہ جب تک ماں کا دودھ پیتا رہے گا سکلنگ کرتا رہے گا اکسیٹو سین ریلیز ہوتا رہے گا فیڈنگ پروسیز کی ورہ سے ڈائیلیشن ہو جاتے ہیں ملک ڈیکٹس ملک ڈیکٹس ڈائیلیٹ ہو جاتی ہیں مدر میمری گلینڈز کی اور پرموٹ ہوتے رہتا ہے ملک اجیکشن یہ پوزٹیف فیڈبیک میکنیزم ہے جتنا زیادہ یوز ہوتا جائے گا ملک کی پروڈکشن ہوتی جائے گی جب بیبی سکلنگ کرنا چھوڑ دے گا ملک کی پروڈکشن ہونا رک جائے گی اس پروسیز کو کہتے ہیں پوزٹیف فیڈبیک میکنیزم ہے جو کون ادا کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے اکسیٹو سین جزاک اللہ خیر